بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح ملو ہوتا ہے رائٹنگ ایکسپرڈ ہوتا ہے بی ڈی zach Mai ہوتا ہے بیکل رت سے ہم گتنے ان کو کروش کرتے ہیں اسی طرح سو Just ہو تمامی جو کنیس محے گزے Laurens اس کو اکٹا کرتے ہیں آئی او اور پھر جا کے فنگر پرنٹ ایکسپرنٹ کے پاس یا بائیو میٹرک کے ذریعے نشانات کے ذریعے وہاں بیچتے ہیں اور وہ کیسے اس نشانات کو فورنسیکس سائنس لیبورڈری سے نکالتے ہیں یا فورنسیکس سائنس کے ذریعے اس کو تجرباتی طور پر کیس کا حصہ بناتے ہیں تو پھر اس کو بھی کلینڈر لسٹ آف چالاندے کے واقع طور پر پیش کیا جاتا ہے پھر وہ بھی بوٹ میں آتا ہے تو پھر اس پر کیسے کروس کیا جاتا ہے وہ اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے تونہ صحیح ڈسکسن ضروری ہے کہ ہاں فنگر پرنٹس کے بارے میں یہ بتائیں کہ کیا یہ ڈائریکٹ ایوڈنس ہوتا ہے یا یہ سرکمسٹانشل ایوڈنس ہوتے ہیں ڈائریکٹ ایوڈنس کے طور پر اس کے کیا حیثیت کیا ہے تو اس پر ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ ہمارا لیگل مسئلہ ہے ہم لیگل کلاس دے رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے تو یہ جو ہے فنگر پرنٹس جو ہوتی ہے یہ سرکمسٹانشل ایوڈنس ہوتے ہیں یہ ڈائریکٹ ایوڈنس نہیں ہوتا ہے اور اس پہ جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو فنگر ہوتے ہیں یہ کس چیز اس میں ہمارے یونیکنس کیا ہوتی ہیں جس طریقے یہ پانچ فنگر ہیں تو اس میں جو چار انگلیاں ہیں اس میں جو پپلرز ہوتے ہیں وہ یونیک ہوتے ہیں جس طریقے ہمارے ہوتے ہیں جیسے تھمگ ہے پھر ہائےół میں رگ ہے اور چھوٹی stake جو ہمارے ہ ہوتے ہیں وہ تری ہوتے ہیں اور جو پپلی ریشیز کہلاتے ہیں یہ جو اس میں جو لائنیں ہوتی ہیں یہ جو ہوتے ہیں یہ اس میں تری ہوتے ہیں اور جو فنگر جو تم ہوتا ہے جسے ہم تم بھی پریشن بھی ہوتے ہیں یہ اس میں ٹو ہوتے ہیں اور یہ یونیک ہوتے ہیں یہ کسی بھی بندے کے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے ایون بہت بڑی بات آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ وہ بچے جو ٹوین ہوتے ہیں جن کا ڈین اے بھی شیئر ہوتا ہے لیکن اس کے ٹوین جو بچے دو بھائی ہوتے ہیں یا بچیاں ہوتی ہیں بہنیں ہوتی ہیں اس کے جو ڈین اے بھی شیئر ہوتی ہیں لیکن فنگر پرنٹ جو ہے وہ اس کے یونیک ہوتے ہیں جو پیپلہ ریجز ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے کہ اصل بندہ جو کوئی واردات کرتا ہے چھوڑی کرتا ہے کسی جہاں پہ نشانات چھوڑتے ہیں تو وہاں تو اس کے رسائی ہو جاتی ہے اب بریف اس کی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جو سب سے پہلے ہیں کس نے اس کو جو ہے کتاب لیکی اس کو انٹریڈیوز جو ہے سب سے پہلے ہے جو اس پہ کتاب لیکی ہے وہ ہے فرانسس گیلٹن جو اٹھارہ سو بہانوے میں اس نے سب سے پہلے اس پہ کتاب لیکی فنگر پرنٹس میں اس کو مطارف کرایا کتاب کی صورت میں لیکن اٹھارہ سو باسی میں جو ہے یہ سر ویلیمز ہرشل جو ہے اس نے انڈیا میں اٹھارہ سو باسی میں سب سے پہلے اس کو مطارف کرایا اور پھر ڈاکٹر ہینڈری نے جو ہے اس کو عدالت کے ذریعے عدالت میں یعنی فرانسک سائنس کے ذریعے عدالت میں قبائی کے لیے اس کی تجویز تھی اور سب سے پہلے انیس سو دو میں انگلینڈ میں ایک جو ایکیوز تھا اس نے وہاں پر ڈنمارک ہیل لنڈن میں بلیئرڈ کے بول جو تھے وہ چوری کیے تھے تو اس کو اس چیز پہ سزا ہوئی تھی جو سب سے پہلے وہ تھا ایکیوز تھا اس نے بلیئرڈ بول جو ہے وہ چوری کی تھی اور اس کو جو ہے وہ سزا ہوئی تھی اور اس کا نام جو تھا وہ پہلے لازمی جو تھا وہ ہینڈری جیکسن تھا ہینڈری جیکسن کو سب سے پہلے انیس سو دو میں ہی لندن میں سزا ہوئی تھی جو بلیئرڈ کے بول اس نے دنمارک ہیل لنڈر میں بول چورائے تھے تو لازمی بات ہے جو بلیئرڈ بول ہے اس پہ انگلی کے نشانات تھے جس کے ذریعے وہ اس کو سزا ہوئی تھی اب ہم آتے ہیں یہ توڑی سی بریف فیسری میں نے آپ کو بتائی اس کے حوالے سے لیکن اب ہم آرہے ہیں اس کروز کے حوالے سے کہ اب ہم جب فنگر پرنٹس ماہر جب آتا ہے ایکسپرٹ تو اس پہ کون کون سی کون کون سے سوالات ہیں جو ہم ان سے کر سکتے ہیں جو اس انگلوٹیوں کے نشانات کے حوالے سے ہے اس کے حوالے سے ہم کون کون سے سوالات اس سے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو جو سوال ہوگا وہ ہم اس سے کر سکتے ہیں کہ جو پہلے ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو موائنہ کیا تھا یہ جو ریجس تھے پیپڑا ریجس کے جو نشانات ہیں انگلوٹوں کی وہ آپ نے سادہ پیپر پہ کیا تھا یا پرنٹ پہ جو کلر پیپر ہے اس پہ آپ نے کیا تھا یہ سب سے پہلے سوال ہم ان سے کریں گے دوسرے جو سوال ہم اس سے کریں کہ آپ کے جو موائنہ آپ کراتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے وہ پھر وہ ڈیٹیل دیں گے تو اس سے بھی کئی سوالات نکلیں گے آپ جا کے پھر اس سے مزید اور سوالات کر سکتے ہیں جو آپ کے سامنے پیپر ہوتے ہیں وہ بھی آپ پھر اس پہ سوال سے سوال زمینی سوالات آپ پھر اور سے مزید کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کہ یہ ایک تجویز اس سے کہتے ہیں کہ آپ یہ وسوک سے کہہ سکتے ہیں کہ فنگر پرنٹ سے جو ہے وہ جالی نشانات جو ہیں وہ واضح ہو سکتے ہیں کیا اس میں کوئی کمی بیشی رہتی ہے یا یہ ایکوریٹ ہوتا ہے وہ فنگر پرنٹ ایکسپرٹ سے کہ یہ جو ہے جالی نشانتے ہی جو ہے وہ ممکن ہے تو وہ جو بھی جواب دے گا اسی سام سے آپ کا ایک سوال آپ کر سکتے ہیں اس پر اور اس کے بعد جو ہیں آپ کہ آپ نے جو نے دونوں نشانات جو آپ نے بنایا ہے یعنی جو نشانات وہ ایکیو سے لیتے ہیں اسی وقت ایکیو سے نشانات لیتے ہیں اور جو وہاں پر جو چیز پر لگ ہیں کیا وہ دونوں کا جو ہے دونوں نمونوں کا بغور قیزہ لیا تھا یا آپ نے صرف ایک نمونے پر جو ہے وہ اکتفا کیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے کہ یہ جو دونوں نقش تھے وہ دونوں کے مطابق پائے گئے یا اس میں کوئی ڈیفرنس تھا اگر ڈیفرنس ہے تو آپ کا کیس جو ہے وہ آپ کے حق میں آجائے گا اگر وہ سوال ایسا آتا ہے لیکن ویسے تو وہ جو ریپورٹ دیتا ہے اس میں وہ لکھا ہوتا ہے اس نے کہ یہ جو ہیں وہ میچ ہو رہے تھے لیکن آپ کے سوال بنتا ہے اس پر کہ آپ اس سے کہتے ہیں کہ وہ میچ ہو رہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو اگر وہ کہتا ہے کہ میچ نہیں ہوتا ہیں تو آپ کیک Fred کر سکتے کہ دیکھ آپ کہہ رہے کہ میچ نہیں ہوتا لیکن آپ کو جو ریکوٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو میچ ہو رہے جھا آپ پھر کنفرنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سوال بہت ضروری ہے کہ آپ ایکولیٹ کیسے بتا سکتے ہیں کس طریقے سے بتا سکتے ہیں آپ کو کیسے آسست کریں گے کہ یہ جو نقوش ہوتے ہیں جو پیپلر ریجز ہوتے ہیں پیپلر ریجز ہوتے ہیں یہ کس مطابقت تھا کتنے مطابقت تک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اقسانیت رکھتے ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جس میں وہ اقسانیت ہوتی ہیں کہ اس کے اور اس کے جو آپ نے نقوش لیئے تھے وہ کون کون سی چیزیں ایسے جس میں وہ مطابقت پائی جاتی تھی یا کس کدر مطابقت پائی جاتی ہے وہ وہ کیا ہے پیمانہ کیا ہے آپ کے پاس آپ کیسے اس کو وہ پیمانہ بناتے ہیں کس کدر جو ہے یہ مطابقت پائی جاتی ہے اس کے علاوہ کہ اس کے جو نتائج ہے کیا اس پر فرق بھی پائے جا سکتا ہے اور اگر اس کے جو نقوش مختلف طریقوں سے یہ ہے تو کیا اس میں فرق پائے جا سکتا ہے اس کے علاوہ کہ یہ جو نقوش ہوتے ہیں ایک سے مختلف اقسام ہوتے ہیں یہ بات درست ہے تو یہ کس قسم کا ہے آپ اس کو اس اسطلاح میں کیا کہتے ہیں اس کا اصل اسطلاح کیا ہے یہ جو نقشہ ہے اس کو کون سا ٹرمینولوجی ہے اس کے لئے کون سا نام دیا جاتا ہے اس طریقے سے کہ بعض سپرنٹ پہ جو ہے وہ جو نقوش ہوتے ہیں اس کے اوبار جو ہے ظاہر نہیں ہوتے یہ بات درست ہے وہ ہے انا میں جو ہے تو آپ یہ سوال اس پر ذریق نہیں کر سکتے کہ کیا یہ جو آپ نے کہا اس میں اوبار ظاہر ہو رہے تھے یا نہیں ہو رہا ہے اگر بلتے ہیں اوبار ظاہر نہیں ہوتے تو آپ پقولنے کہ اب ان کے بجرے اس کے مطمئے سے ظاہر نہیں ہوتے تو آپست کی جو ہے وہ فرنسیس کا ایک سائنس کی کشہ ہے یا آپ نے جو ایک سو نقدچ نہیں ہے وہ اس سے میچھ نہیں کر پائے یا آپ پھر کس حصول سے کہہ سکتے ہیں اگر اوبارہ سامنے یا ایتا ہے آپwelling کیسے لکھا ہے کہ یہ میچ اس طریقے سے کہ جو اس کے جو نقوش کے جو فوٹو انلارجمنٹ تھا اس کا جو ہے آپ نے موازنہ کیا تھا یا آپ نے انلارجمنٹ کے بغیر اس کا موازنہ کیا تھا اسی طریقے سے اگر بیرونی آناسر کے بنا پر کوئی عدم مماسلت کا کس قدر امکان ہوتا ہے دیگر آناسر جو اس کے ساتھ دیگر بیرونی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کا کیس طرح امکانات ہوتے ہیں اس کو آپ کیسے رہت کرتے ہیں اس کو کیسے اٹھاتے ہیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں اس طریقے سے کہ کہ آپ جب نقوش لیتے ہیں اور دباؤ کے تحت لیتے ہیں لازمی بات ہے اگر ملزم اس کے لیتے ہیں تو اس عام جو نورمل آلت میں فنگر پرنٹ لی جاتے ہیں اور دباؤ کے تحت لی جاتے ہیں تو اس کے کیا فرق ہوتا ہے کیا وہ جو جسم پہ یا جو دباؤ ہوتا ہے کیا اس میں فرق واضح ہو جاتا ہے کہ نہیں اس طریقے سے کہ یہ جو دونوں نقوش آپ لیتے ہیں کیا اس میں کوئی مسخشدہ بھی ہوتا ہے تھا یا نہیں تھا دونوں سے ہی تھے اس طریقے سے آپ اس سے مزید اس طریقے سے جو سوالات ہے آپ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ جب فنگر پرنٹس کی ہم بات کرتے ہیں خصوصی طور پر اور یا فنگر ایکسپرٹ کے جو کراس اگزیمنیشن کے لیے آتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے باقاعدہ جس طرح ڈاکٹر کیمیکل اگزیمنر یا پیو ڈی او یا رائٹر ایکسپرٹ آتا ہے اگزیمنیشن انچیف کے طور پر وہ سب چیزیں بتاتا ہے کہ فلا فلا ٹائم پر جو ہے مجھے یہ جو آئی ہونے یہ یہ ساری چیزیں جو ہیں فنگر پرنٹس کے نشانات ہیں مجھے فلا تاریخ کو بیجی تھی فلا تاریخ کو مجھے ملا اور پھر اس طرق میں یہ سارے پروسس سے بزارا یہ تمام اگزیمنیشن انچیف کی صورت میں وہ کوٹ میں بولتے ہیں اور پھر اپنا جو ایکسپرٹیز جو لیٹر ہوتا ہے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جا کے جمع کرتے ہیں کوٹ میں پھر آپ جا کے اسی پر کروس کرتے ہیں سیم جس طریقے سے اور ایکسپرٹ اس میں کوئی اور نیا طریقہ نہیں ہوتا جس طریقے سے اس ایکسپرٹ کے اور دیگر ایکسپرٹ کے ہوتا ہے اس طریقے سے اس کا بھی کیا جاتا ہے لیکن جس طریقے سے دیگر کے لیے لیٹ ہونے کا جو سیفٹی ہوتی ہے کسی بھی کیس پروپرٹی کی اسی طریقے سے اس کی بھی سیفٹی کا ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ ڈیلے اتنا جو ڈیلے ہیں وہ آئیو سے ایکسپرین کر سکتے ہیں پھر اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ڈیلے بھیج ہے اس نے اور جو ڈیلے بھیج ہے تو اس کی سیفٹ کسٹیٹی کس کے کہاں پر تھی کی طریقہ ہوا تھا اس نے کہاں پر اس کو آئیو نے محفوظ کیا تھا اگر یہ سب چیزیں محفوظ کر لیتے ہیں اپنے صحیح طریقے سے محفوظ کیا ہے سب چیزیں تو یہ بھی جو ہے اگر آن ٹائم نہیں ہے وہ سب چیزیں نہیں ہیں تو بھی اس کا جو فائدہ ہے وہ ملزم کو جاتا ہے تو یہ بھی ایکورڈنگ تو دیٹ جس طریقے سے اور ایکسپرٹ کرتے ہیں یا آئیو اور ایکسپرٹ کو بھیجتے ہیں اسی طریقے آئیو پر فنگر پرنٹس کا بھی لازم ہوتا ہے تو آج کے لیے میں نے فنگر پرنٹس پر ضروری سمجھاتا کہ میں اسی طریقے سے اور بھی دیگر جو ایکسپرٹ ہوں گے انچانو اس پر بھی میں ہر کلاس میں اب میں رائٹنگ ایکسپرٹ پر ویڈیو پر ایکسپرٹ پر اور کیمیکل ایکسپرٹ پر اس پر بھی میں آنے والے کلاسوں میں کروں گا لیکن آج میں نے سب سے پہلے فنگر پرنٹس کا آغاز کیا اس کا انتخاب کیا تو امید ہے کہ آپ نے آج اس سے کچھ نکچ گزار ہوئے آپ لوگوں کے اور آپ نے اس سے کچھ نکچ استفادہ حاصل کیا ہوا لیکن جاتے جاتے کیا ہوگا لیکن جاتے جاتے یہ میں اپنا وہی حضب معمول آپ سے استداء کروں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل میں آپ نئے ہیں تو آپ اس کو لائک کریں ڈسکرائب کریں اس کو بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کریں تاکہ میرے چینل کے ویڈیوز جو ہیں یا لیکچر کے ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں آج کے لیے اتنا ہی حجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ